امریکی سنسد کے سپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے کے بعد سے چین بری طرح تل ملایا ہوا ہے چین نے آروپ لگایا کہ نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے سے ون چائنہ پالسی کا اُلنگن کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین نے نینسی پیلوسی کی تائیوان یاترہ کے جواب میں امریکہ کے خلاف آٹھ بڑے فیصلوں کا اعلان کیا نینسی پیلوسی کی تائیوان یاترہ کے بعد اب تک جتنے بھی گھنٹے بیتے ہیں وہ تائیوان کے آسمان میں چین کی لگاتار ہاہکاری دھمک کے سنکیت دے رہے ہیں چین کی بوخلاہت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اس نے یدھا بھیاس کے نام پر چین کے چاروں اور اپنی پوری طاقت جنگ دیئے خود تائیوان کا دعویٰ ہے کہ اب تک ساٹھ سے زیادہ لڑاکو بیمان اور دس سے زیادہ جنگی جہاز یدھا بھیاس کے نام پر ڈینجر لائن کو بار کر چکے ہیں اور اب ماملہ امریکہ کے خلاف چین کی کوپنی تک جنگ کا بھی شروع ہو چکا ہے پیلوسی کے تائیوان دورے سے ناراض چین نے امریکہ کے ساتھ جلوائیو پریورتن سین نے سمبند کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈرگز ابھیانوں پر سمبند یا تو ختم کر لیا ہے یا پھر ان کو نلمدر کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ تھییٹر کمانڈ بادشیت کو رد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نو سینہ پرامرشی سمجھو تھا ڈیفنس پالیسی اوید پرواسیوں کی دیش واپسی اپراد پر بیٹھک انٹرناشنل کرائیم پر ہونے والی بیٹھک نشیلی دوارودھی ابھیان اور جلوائیو پریورتن جیسے مددوں پر بادشیت کو لے کر یہ ایکشن لیا گیا ہے اور یہ ایکشن چین نے اس لیے لیا ہے کیونکہ چین کے ویدیش منترالہ کا امریکہ پر آروپ ہے کی انہوں نے تائیوان کا دورہ کر کے چین کی گمبھیر چنتاؤں کی اوبیقشا کی تھی سوہ شاسط لوگتندر چین اپنے کشتر کے روپ میں دعویٰ کرتا ہے ویلوسی کی آترا چین کے آنطرک ماملوں میں گھور ہستکشیپ ہے یہ چین کی سمپربھوتا اور کشتری اکھنڈتا کو گمبھیر روپ سے کمزور کرتا ہے ون چائنہ پولیسی کو گمبھیرتا سے رونتا ہے اور یہ تائیوان میں شانتی اور استھرتا کے لیے گمبھیر خطرہ ہے اور آئیے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر جس ون چائنہ پولیسی کا چین حوالہ دے رہا ہے وہ ہے کیا دراصل ون چائنہ پولیسی چین کے ویستار باد کا ہتھیار ہے اس کے تحت دنیا تائیوان کو چین کا حصہ مانے کی پولیسی کی تحت کوئی تائیوان سے سیدھے رشتے نہیں رکھے گا جبکہ تائیوان ون چائنہ پولیسی کے خلاف ہے اس معاملے میں امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی بات سے چین بھڑکا ہوا ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ چین لائف فائرنگ نام کے یدھا بھیاس کے ذریعے تائیوان سمیت امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ ملیٹری ڈریل چین پہلے یہ ڈریل تائیوان سے قریب سو کلومیٹر دور کرتا تھا لیکن نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد اب بہت نزدیک پہنچ گیا دیکھیں ہر بیتتے دن کے ساتھ چین اور تائیوان کے بیچ جنگ جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں تائیوان بھلے ہی ایک چھوٹا دیش ہے لیکن یودھ کی حالت میں وہ چین کو کڑی ٹکر دے سکتا ہے آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ دونوں دیشوں کی آخر طاقت کیا کچھ یہاں پر دکھائی دیتی ہے چین کے پاس 20 لاکھ ایکٹیو سینہ ہے تو تائیوان کے پاس 1 لاکھ ستر ہزار سینہ موجود ہے وہیں چین کے پاس 5 لاکھ دس ہزار ریزرو سینہ ہے تو وہیں تائیوان کے پاس 15 لاکھ ریزرو سینہ موجود ہے دیکھیں کس طرح سے یہ طاقت کی شمطہ یہاں پر نظر آتی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ تائیوان میں ملٹری ٹریننگ ہر ناغرے کے لیے انیوار رہے ضروری ہے چین کے پاس 1200 فائٹر پلین ہے تو وہیں تائیوان کے پاس 288 فائٹرز پلین موجود ہیں چین کے پاس 912 ہیلیکاپٹرز ہیں تو وہیں تائیوان کے پاس میں 208 کی سنکھیا میں ہیلیکاپٹرز موجود ہیں یہاں پر پلڑا ذرا نیچے نظر آتا ہے اور جہاں تک اٹیک ہیلیکاپٹر کی بات ہے تو چین کے پاس 281 کی سنکھیا میں ہے اور تائیوان کے پاس محض 91 اٹیک ہیلیکاپٹر موجود ہے چین کے پاس 5250 ٹینک ہے تو تائیوان کے پاس 1110 ٹینک موجود ہیں وہیں چین کے پاس 3500 بختر بندگاڑی ہے تو تائیوان کے پاس ذکر کریں تو 3472 بختر بندگاڑیاں موجود ہیں جہاں تک توپ کا سوال ہے تو چین کے پاس 4120 ہے تائیوان کے پاس 257 توپ موجود ہے چین کے پاس 89 سبمرین یہاں پر موجود ہیں تائیوان کے پاس محض چار سبمرین موجود ہے آپ سوچیں کس طرح سے یہ سینج شمطہ دونوں دیشوں کی نظر آتی ہے آزادی کے امرت محصف پر ہر گھر ترنگا ابھیان چلایا جا رہا ہے ایسے میں لوگوں کو اس ابھیان سے جوڑنے کے لیے کئی پریاس کیے جا رہے ہیں دیش کی شان ہے وہ اپنی پہچان ہے وہ جس کے لیے کئی قربان ہوئے بھارت کا ابھیمان ہے وہ تین رنگوں کا مشرن ہے دیش کی ایک دا کا بندھن ہے اس سرنگے کو اپنا نمن ہے پچھتر ورشوں سے یہ پریلنا ہے ہے اس دیش کے جوانوں کی جنہوں نے اپنے بیٹے دیئے ساکشی ہے ان ماں کے بلیدانوں کی بھارت منا کے اب اگلے پچیس ورشوں تک ہمارا یہ پرن رہے آنکھوں میں تیرنگا اور دل میں بطن رہے جب ہم سو ورش آزادی کے منائے تو بھارت سمپورن آتما نربھر ہو جائے اسی لیے موڈی جی کی اچھا ہے ہر وہ بھارت یہ جو سچا ہے تیرہ سے پندرہ اگس تک اپنے اپنے گھروں کی چھت پر بجائے دیش کا ڈنگ کا لہرہ کے یہ تیرنگا چلو سب لہرائے ہر گھر تیرنگا چینل جو ہے آپ کے بھروسے پر اترنے میں نمبر ون نمبر ون سچ کی راہ پر چلنے میں آپ کے لیے لڑنے میں نمبر ون نمبر ون آپ کی آواز بننے میں جس کے پاس ہے اینکر کی ٹیم نمبر ون جو ہے راج نیتی کے کھیل سے لے کر